بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب فرنڈز سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیاز کو کاٹ کے اس کو ہل لائٹ بران کر لینا ہے لسن اور ادرک کا مکسر بنا کہ اس میں ہم نے دو چمچ ڈالے ہیں یہ ہیں گاجریں اور اس کو لمبے سے ہم کار لیں گے جیسے ہم لوگ آلو کے چپس بناتے ہیں اور گوبی ڈالیں گے اور مٹر ڈالیں گے اور آلو ڈالیں گے ویجیٹیبل رائس بنا رہے ہیں آج اور چیزیں دیکھ کے آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا اب یہ پیاز براؤن کر کے اس میں ہم نے لسن ادرک کا پیسٹ اور ہر مرچوں کوٹ کر ڈال دی اور جی سب سے بیسٹ طریقہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹوماتر نہیں ہیں تو آپ گھر میں بچی ہوئی دہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ٹوماتروں کی جگہ ایک باول یعنی کہ ایک پاو میں نے یہ دہیں ڈالا ہے اور اس کی ہم بنائے کریں گے اچھے سے اور ساتھ ساتھ نمک میں چھلی نمک اور بریانی مسالہ تین چمچ فل پیکٹ نہیں ڈالنا بریانی مسالہ تین چمچ ہم لوگ ڈالیں گے باقی چیزیں ہم لوگوں نے خود سے اس ساسا دروش شریف پڑھتے رہیں چمچ ہلاتے ہوئے ساسا دروش شریف مسٹ پڑھیں آپ جانتے ہیں کہ اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور کھانے کا ذائقہ دبالہ ہو جاتا ہے اور اللہ بھلا کرے جی یہ اب دیکھیں آپ کے سامنے سائے چیزیں ڈال دی ہیں اب یہ بنائی ہو رہی ہے کافی حد تک ہو چکی ہے ساسا دروش شریف پڑھتی رہی ہوں اور اب آپ ڈالیں گے ٹوماتر سوری ٹوماتر نہیں مٹر ہم نے ڈال دی ہیں جی مٹر چاولوں میں اور ساتھ ہم نے یہ چاول ڈپ کر کے رہ دی ہوں آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے چاولوں کو ڈپ کر دینا ہے تاکہ ہم جب پانے ڈالیں تو وہ پھر کم ڈالتا ہے بوائلنگ میں جی یہ مٹر ڈال دی ہیں مٹر ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ اس کی اچھے سے بنائی کروں گی اس کی بنائی کرنے کے بعد پھر اب اس میں ہم نیکسٹ ویجیٹیبر ڈالیں گے گوبی تو جی اب ساسا دروشی پڑھیں اور پانچ منٹ اس کو بنائی دیں مٹروں کی تاکہ یہ گل جائیں تھوڑے سے اور دروشی پڑھنا مت بھولیں اور اسینو بسینے اسینو بسینے اولو آخر دروشیف مست پڑھیں اسے کھانے میں ذائقہ اور برکت ہوتی ہے اور جو کھانا نہیں کھاتے بچے بڑے بڑے سب کھانا کھانا لگ جائیں گے آپ کے اور کھانے کی تریف کیے بینا نہیں رہیں گے یہ لیں جی اب ڈال دیا ہے ہم نے گوبی کیا ڈالا ہے گوبی یعنی کہ کیبچ سوری کولی فلاور جی کولی فلاور پیس اور کولی فلاور ڈال دیا ہے یعنی کہ مٹر اور گوبی ڈالی ہے اب دو منٹس کی بنائی کر کے میں اب ڈالوں گی گاجریں گاجریں کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی آلو کیونکہ یہ دوڑوں ہارڈ ہوتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے نہیں ہارڈ نہیں ہوتے سافٹ ہی ہوتے ہیں اور یہ جلدی ہو جاتے ہیں جب وائل پانی آئے گا ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اکارڈنگ تو اپنے رائس تو ہم لوگ تو رائس بنا رہے ہیں ما شاء اللہ پھوری فیملی کے لحاظ سے آپ اپنے لحاظ سے جتنے چاول آپ یوز کریں اس حساب سے آپ پانی ہاف گلاس زیادہ ڈالیں ٹھیک ہے ہاف گلاس یا ایک گلاس بس اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالتے اس سے اگر چاول زیادہ جھڑ جاتے ہیں یعنی کہ چپک جاتے ہیں ایک دوسرے سے یہ لیں جی آپ پانی ڈال رہے ہیں سا سا دروش پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی ویجیٹیبلز اچھے سے گل جائیں اس کو بوائل تک ہم بند کر دیں گے بوائل آنے پر پھر ہم اس میں ڈالیں گے رائس یعنی کہ چاول کوئی اتنا تردد نہیں تھا بس دروشریف کا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ دروشریف ہوتا ہے دروشریف پڑھنے سے ہی کھانے کی ذائقہ اور برکت ہوتی ہے جس سے ہر کوئی تعریف کرتا ہے یہ دیکھیں پانی کا بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں چاول یہ چاول دال کے اب اس کو ایک دو منٹ گھومائیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھاپ دیں گے اور دم آنے تک اس کو دیکھیں گے اب دم لگانے لگے ہیں پانی خوشک ہو گیا ہے خوشک ہونے کے بعد اس میں ہم نے ڈالا ہے کلر یلو کلر یعنی کہ زردہ کلر اور دھنیا اور گرم سالہ تاکہ خشبو اچھے سے آ جائے گرم سالہ سب سے انڈ میں ڈالتے ہیں چاولوں میں تاکہ خشبو اچھے سے آئے جیسی پلیٹ کور ہٹے تو مزا آ جائے یہ لیں جی آپ کے سامنے بن کے تیار ہیں ویجیٹیبل رائس یہ گیا تھا جی چاولوں میں جیسا کہ میں نے مونول جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ چاولوں میں ایسا کیا ڈالا کہ سب تریف کیے بینا نہیں رہ سکتے وہ یہ تھا کہ ہم ساتھ ساتھ دروشی پڑھتے رہے اور ہم نے کوئی ٹماتر یوز نہیں کیا اور دہی ڈالا دہی سے بھی کھانے کا ذائقہ آ جاتا ہے ضروری نہیں کہ ٹماتر ہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ٹماتر ہیں نہ دہی ہے تو آپ دو سے تین چمس سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو گلانے کے لیے سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ